میں آفیس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا سوچ لیا تھا کہ یہ گجرے اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حق دار ہے میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی میں جب گھر میں داخل ہوا تو میرے کانوں میں جان بی اور اننیا کے ہنسنے کی آبازیں آ رہی تھیں میں جان گیا تھا کہ میری بیٹی اننیا جان بی کے ساتھ بیٹھی گب شب لگا رہی ہوگی ایسا ہی ہوتا تھا جب وہ دونوں ساتھ ہوتی تو گھر میں رونکسی لگ جاتی تھی میرے گھر کی خوشی ان دونوں سے ہی تو تھی میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا لیکن جو باتیں ان کے بیچ ہو رہی تھیں وہ سن کر تو میری روح کاپ گئی تھی میرے ہاتھ سے گجرے چھوٹ کر جمین پر گر چکے تھے جو میں نے جان بی کے لیے لے کر آیا تھا ان کی باتوں کو سن کر تو میں پتھر کا ہو گیا تھا میری بیٹی دس سال کی تھی جب میری پتنی ریما کا دھیانت ہو گیا تھا میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا لیکن پھر بھی وہ چپ چاپ سی رہتی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے پورا وقت نہیں دے پاتا تھا جاہر ہے میں دن بھر کام پر ہوتا تھا حالانکہ میں نے گھر پر ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی تھی اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی باقی کا وقت میں انانیا کو دینے کی پوری کوشش کرتا تھا اس سے اس کی سکول کی روٹین پوچھتا اس کے ٹیچرز اور اس کی سہلیوں کے بارے میں بات کرتا تھا لیکن وہ خل کر بات نہیں کرتی تھی بس سوال کا جواب ہی دے دیتی تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی انانیا اداس رہتی ہے جب تک کہ اس کی جندگی میں جان بھی نہیں آگئی تھی جان بھی ہمارے پڑوس میں کچھ سال پہلے ہی آئی تھی اور پڑتی بھی میری بیٹی کی سکول میں ہی تھی آٹھوی کلاس سے ہی ان کی دوستی ہو گئی تھی اور اب میری انانیا ہر وقت جان بھی کے گھر پر رہتی تھی یا پھر جان بھی ہمارے گھر آ جاتی تھی جان بھی کے ماں باپ مر چکے تھے وہ اپنے چاچا کے ساتھ رہتی تھی اس کے چاچا سے بھی میری اچھی خاصی ہائے ہیلو تھی میرا اپنا خود کا بجنس چل رہا تھا جو بھگوان کی کرپا سے بہت ہی اچھا تھا میرے گھر میں بھگوان کی کرپا سے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی بس جندگی میں ایک ہی دکھ تھا کہ میری پتنی کا ساتھ زیادہ لمبے سمائے کا نہیں تھا وہ مجھے چھوڑ کر چری گئی تھی لیکن دوبارہ میں نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں اپنی پتنی ریما سے بہت محبت کرتا تھا میں دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا کیونکہ میری شادی بھی بہت ہی کم عمر میں ہوئی تھی اور ریما بھی میری دوست تھی ہم دونوں میں بہت محبت تھی یہی بجے تھی کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو دے نہیں پایا تھا بس قسمت میں ہمارا ساتھ زیادہ لمبے سمائے تک نہیں لکھا تھا جب سے میری بیٹی کی دوستی جان بھی سے ہوئی تھی وہ ہسنے لگی تھی باتیں کرنے لگی تھی گھر میں ایک رونکسی لگی رہتی تھی کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتی اور کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی تھی پوری کچن میں اودھم سا مچا رہتا تھا اور بعد میں اپنا بنایا جانے بالا خانہ مجھے جرور ٹیسٹ کراتی اور وہ جیسا بھی بناتی تھی میں کہتا تھا بہت مجھے کا ہے میری نظر میں جان بھی ایسی ہی تھی جیسے کی میری بیٹی انانیا تھی میں اسے بیٹی کہ کر ہی پکارتا تھا باکتیوں ہی گجرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر پاس کر لیا انانیا نے پری انجینئرنگ بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اس لئے میں نے اسے کہا کہ اس بار میں تمہیں وہ توفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے لیکن جو چیز انانیا نے مجھ سے مانگی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے انانیا نے مجھ سے کہا کہ پاپا آپ جان بھی سے شادی کر لیں انانیا کی بات سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا انانیا نے یہ کیا کہہ دیا تھا میں انانیا کو گسے سے دیکھنے لگا میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے وہ تمہاری دوست ہے میرے لیے بیٹی جیسی ہے اور تم شادی کی بات کر رہی ہو وہ کہنے لگی وہ میری بہت اچھی دوست ہے اس سے میری بہت دوستی ہے پاپا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ پلیج اس سے شادی کر لو مجھے جان بھی چاہیے میں اس کی بات سن کر گسے میں آ گیا میں نے کہا وہ کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے دوں ایک جیتی جاگتی انسان ہے اور مجھے وہ تمہاری طرح ہی پیاری ہے میں کسی بھی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے جان بھی کے سامنے اور اس کے چاچا کے سامنے شرمندہ کر دے اننیا تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ سب سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا وہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی حالانکہ میں نے تو کبھی اس میں اور تم میں کوئی فرق تک نہیں سمجھا تمہاری طرح جان بھی کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات کی میں نے آج تک کبھی بھی اننیا کو کبھی نہیں ڈاٹا تھا لیکن آج تو اس کی بات ہی ایسی تھی کہ میرے بولنے کا انداج سخت ہو گیا تھا میرا دماغ اس بات کو سوئکار ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہ سب کیسے سوچ سکتی تھی میرے سخت شبدوں کو سن کر اننیا روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی مجھے لگا کہ خود ہی سمجھ جائے گی لیکن میں اس بات کو بلکل ہی بھولا چکا ہوتا لیکن اننیا نے تو حد ہی کر دی کھانا پینہ ترک کر دیا اور نٹہال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی میں بجے پوچھتا تو کہتی کہ آپ جانبی سے شادی پر راجی ہو جائیں میں کیسے اس کے کہنے پر کسی بچی کی جندگی خراب کر سکتا تھا میں نے اننیا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب پاگل پنتی کی باتیں ہیں لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی وہ دو دن تک بھوکی رہی تیسرے دن کمجوری سے بے ہوش ہو گئی میں اب اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا میں اس کی بات مان بھی لیتا تو جانبی کے چاچا یہ سنتے ہی اسے ہمارے گھر بھیجنا ہی چھوڑ دیتے بے ہوشی میں بھی اننیا جانبی کا ہی نام لے رہی تھی لیکن ابھی تک میں نے اس بات کی خبر جانبی کو نہیں دی تھی لیکن اب میں خود کو بے بس مجبور کر رہا تھا بے ہوشی میں بھی اننیا جانبی کا ہی نام لے رہی تھی تین دن میں ہی میری بیٹی کا چہرہ کملہ کے رہ گیا تھا مجبور ہو کر اور اننیا کی حالت دیکھ کر میں نے جانبی کو کال کی اننیا بیمار ہے یہ سنتے ہی جانبی فوراں ہی ہسپیٹل کے کمرے میں پہنچ گئی اور سیدھی اننیا کے پاس آ کر خڑی ہو گئی کہنے لگی اننیا تمہیں کیا ہو گیا ہے جانبی اننیا کے لیے بے تہاشہ پریشان تھی اور فکر مند تھی اننیا نے بھی جانبی کی آواج سن کر ہی اپنی آخیں کھولی تھی اور جانبی کو سامنے دیکھ کر وہ رونے لگی کہنے لگی میرے پاپا کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے میں نے پاپا سے کہا تھا کہ وہ تم سے شادی کر لیں لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے وہ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اننیا جانبی کے سامنے یہ بات کہہ دے گی وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں یہ اننیا بھی نہ جانے کس قسم کی لڑکی ہے میں کمرے سے فوراں ہی باہر نکل گیا اور باہر جا کر خڑا ہو گیا میں کیسے جانبی سے نجرے ملا سکتا تھا میری بیٹی نے تو مجھے جانبی کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا میں نے جیب سے سگرٹ نکال لی اور جلا کر پینے لگا میں سگرٹ کا عادی تو نہ تھا لیکن جو پریشانی مجھے میری بیٹی نے دی تھی میں فکر مندی سے سگرٹ پینے لگا تھا کچھ دیر بعد جانبی باہر آئی میں کمرے سے باہر ہی خڑا تھا اس سے نجروں کا ٹکرا ہوتے ہی میں نے نجریں جھکا لیں کچھ نہ کر کے بھی میں خود کو مجھرے محسوس کر رہا تھا وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھ سے شادی کر لو امیت یہ سن کر تو میرے خوش گم ہو گئے مجھ سے انکل انکل کہنے والی لڑکی آج میرا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ امیت مجھ سے شادی کر لو میں حق کا بکہ سا کھڑا تھا مجھے لگا شاید انانیا نے اسے ایموشنل بلک میل کیا ہے جیسے کی وہ مجھے کافی دن سے کر رہی تھی میں نے کہا تم انانیا کی باتوں کو سنجیدہ مت لو بے بکوف ہے وہ میں نے کبھی بھی تمہیں اس نجر سے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی دیکھ سکتا ہوں تم میری بیٹری کی دوست ہو مجھے بالکل انانیا کی طرح ہی پیاری ہو انانیا ججباتی ہے اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے لیکن پلیج اس کی باتوں کا برا مت ماننا وہ تم سے محبت کرتی ہے اور اسی محبت میں فجول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہے اس لئے تم سے یہ سب کہہ گئی ہے لیکن تم بے فکر رہو میں اسے سمجھا دوں گا لیکن وہ کہنے لگی کہ وہ صرف انانیا کی ہی نہیں میری بھی خواہش ہے جانوی کس بات نے تو مجھے جڑ کر دیا تھا میں اسے بڑی حیرت اور عوشوات سے دیکھ رہا تھا مجھے لگا میرے پاس بولنے کے لئے شبد ہی ختم ہو گئے ہیں میں یہ کیا سن رہا تھا اور کس سے سن رہا تھا میری تو بولتی بند ہو گئی تھی مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا وہ لڑکی میرے بارے میں کیسے یہ سب کچھ سوچ سکتی ہے میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے اس لئے میں نے اپنا رخ بدل لیا اور ہاتھ میں پکڑا سگرٹ ہونٹوں میں دبا لیا میرے چہرے پر غصے کی لکیریں صاف جاہر تھیں میں نے اسے غصے سے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں مت آنا میں تمہیں کیا سمجھتا رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو شرمانی چاہیے تم دونوں کو مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایسا چاہتی کیوں ہے وہ خوبصورت تھی کم عمر تھی اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا میں اولجن کا شکار تھا لیکن وہ بہتی شانت انداز میں خڑی تھی اور مجھ سے کہنے لگی امیت بھلے ہی آپ مجھے اپنی بیٹی سمان سمجھتے ہو لیکن میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ اتنے بولے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی لگتے ہیں مجھے کوئی اعتراج نہیں ہے تو آپ اننیا کی خواہش کیوں پوری نہیں کر دیتے ہیں میں نے کہا اگر تمہاری ان باتوں کی خبر تمہارے چاچا کو ہو گئی تو کیا عجت رہ جائے گی ان کی نجروں میں میری مجھے میری عجت بہت پیاری ہے میں کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے دوسروں کی نجروں میں میں گر جاؤں وہ کہنے لگی میرے چاچا کو کوئی اعتراج نہیں ہوگا بس آپ مجھ سے شادی کر لیں یہ بات بھی میرے لیے حیران کر دینے والی تھی بھلا اس کا چاچا کیوں اتنی بڑی عمر کے آدمی سے اپنی بھتیجی کی شادی کرے گا میں چپسہ ہو گیا تھا جانبی کے حمد پر حیران بھی تھا وہ میرے ہر سوال کا جباب مجھے بہت آرام سے دے رہی تھی اور پھر وہاں سے چلی گئی شام تک ننیا بھی کافی بہتر ہو گئی تھی اس لئے میں اسے گھر لے آیا اس نے پھر سے یہی کہنا شروع کر دیا کہ اب تو جانبی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراج نہیں ہے پھر آپ کیوں نہیں مان جاتے اب میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا مجھے شادی کی نہ تو جرورت تھی اور نہ ہی میں شادی کا خواہش مند تھا یہ بس میری بیٹی کی جرد تھی اور پھر جب جانبی کو اعتراج بھی نہیں تھا تو میں کب تک اننیا کو منع کرتا اس لئے میں نے خود جانبی کے چاچا سے اس بات کا جکر کیا وہ کہنے لگے کہ مجھے شادی پر کوئی اعتراج نہیں ہے آپ ایک اچھے انسان ہے اصل میں میری پتنی کا رویہ جانبی سے ٹھیک نہیں ہے میری پتنی جانبی کے بہت پیچھے پڑی رہتی ہے اور اپنے نکم میں بھائی سے جانبی کی شادی کروانا چاہتی ہے جو کہ ایک آبارہ لڑکا ہے میری بھتی جی بہت سمجھدار ہے آپ اسے شادی کر لیں مجھے اس بات پر کوئی اعتراج نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسے خوش رکھ سکتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں میں جانبی سے میری بہتی سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی اس دن اننیا بہت خوش تھی رات کو ہی جانبی میرے کمرے میں میری پتنی کی حیثیت سے میرے بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی لیکن میرا دل ہر ججوہ سے خالی تھا آنن فانن میں شادی وہ بھی اتنی کم عمر لڑکی سے میں دماغی طور پر بلکل بھی تیان نہیں تھا اس لیے کچھ دیر تک ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا آننیا بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھی اور میں یہاں بیٹھا اس اچانک سے ہو جانے والے رشتے کو لے کر پریشان تھا خود کو سمجھانے لگا کہ اگر جانبی کو احتراج نہیں ہے اور وہ اس رشتے کو دل سے سویکار کر چکی ہے تو مجھے بھی اس رشتے کو دل سے سویکار کر لینا چاہیے خود کو دماغی طور پر کچھ کچھ تیار کرنے لگا تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں کچھ الجا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا جانبی دلہن کے عربسی لباس میں سجی سبری بیٹھی تھی میری آہٹ پر کچھ سمل کر بیٹھ گئی میرے دل و دماغ علجنے لگے کہ میں اس سے کیا بات کروں جس سے لڑکی کے لیے فیلحال میرے دل میں کسی بھی قسم کے کوئی جذبات نہ تھے پھر بھی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اپنی جیب سے کنگوٹھی نکالی اور اس کے انگلی میں پہنا دی وہ آج کافی نروسی بیٹھی ہوئی تھی اس لیے میں نے ہی بات شروع کی جانبی دیکھو مجھ سے گھپرانے کی جرورت نہیں ہے کچھ بقت چاہیے اس لیے تم بھی چاہو تو آرام سے اس کمرے میں سو جاؤ اور چاہو تو ننیا کے پاس چلی جاؤ مجھے لگا وہ شاید اس بات پر اعتراج کرے گی کیونکہ ہر لڑکی کی شادی کو لے کر اور خاص کر شادی کی پہلی رات کو لے کر بہت سارے سپنے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے آرام سے مان گئی کہنے لگی ٹھیک ہے آپ آرام کریں میں ننیا کے پاس سو جاتی ہوں اسے شاید میری اجازت کی ہی جرورت تھی وہ فوراں ہی کمرے سے بہاں نکل گئی میرے لیے یہ بات بھی حیران کر دینے والی تھی ہر لڑکی شادی کی رات کے لیے بہت سے ارمان اپنے دل میں رکھتی ہے پھر مجھے شادی کے لیے وہ خود ہی اچھک تھی تو پھر اتنی جلدی میری بات کیسے مان لی اس کے کہے انسار میں اسے پسند تھا اس لیے اسے کچھ کچھ نہ کچھ تو اعتراج ہونا ہی چاہیے تھا خیر مجھے لگا اسے بھی بقت دینا چاہیے میں نے کپڑے بدلے اور سونے کے لیے لیٹ گیا جانبی اب روج اننیا کے پاس ہی سونے لگی تھی اس کے ساتھ ہی ہستی بولتی باتیں کرتی میں روج انہیں جب کولیج چھوڑنے جاتا تو وہ میرے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اننیا کو تنگ کرتے ہوئے کہتی کہ اب میرا یہاں بیٹھنے کا حق ہے کیونکہ شادی سے پہلے اننیا میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی جانبی کے بعد پر اننیا خلخلا کر ہنس پڑتی تھی شادی کوئی ایک مہینہ ہو چکا تھا جانبی اب تک اننیا کے پاس ہی سوتی تھی اور مجھے بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ جانبی کے لیے میرے دل میں کوئی بھی ججوات نہیں تھے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں سوتی ہے لیکن ایک رات جو کچھ میرے اور جانبی کے بیچ ہوا اس نے میرے چودہ طبق روشن کر دیے تھے اس رات میں اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ جانبی میرے کمرے میں آ گئی میں اپنے کمرے کا دروازہ لوک نہیں رکھتا تھا میں نے آنے کی بجے پوچھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ اننیا سو چکی ہے لیکن مجھے نید نہیں آ رہی میں آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لوں صبح سنڈے ہے اور چھٹی ہے کالج گی میں نے کہا ہاں ہاں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ پر بیٹھ گئی میں نے کتاب سائٹ پر رکھی اور نجر کا چسمہ بھی اتار کر باکس میں ڈال دیا وہ مجھے بڑے ہی گوھر سے دیکھ رہی تھی میری نجر جب اس پر پڑی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اچانک ہی میرے چہرے پر مسکراہت سی سج گئی وہ بھی مسکرانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی آپ اس عمر میں بھی کتنے ہنسوم ہیں جوانی میں تو اور بھی ہوتے ہوں گے آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کا ڈمپل بڑا پیارا لگتا ہے اور آپ کی یہ کہری کالی آنکھیں کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی ہیں اس کے موہ سے اپنی تعریف سن کر میں کچھ پل یہ سمجھ نہیں پایا کہ کیا جواب دوں میں نے کہا ہاں جوانی میں بہت سی لڑکیاں مجھ پر فیدہ تھیں لیکن اب تو میں چالس کا ہو گیا ہوں اب کہاں وہ بات رہی میری بات پر وہ ہسنے لگی پھر بولی خیر ایسی بات تو نہیں ہے آپ اب بھی ایک جوان لڑکی کے باپ نہیں لگتے جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا تب میں سمجھی تھی کہ آپ پرنیا کے بڑے بھائی ہیں جانبی کی بات پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا ایسا اس لیے کیونکہ میری شادی صرف بیس سال کی عمر میں ہو گئی تھی میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور تب میری ماں کو کینسر ہوا تھا میری ماں کا آخری سمجھ تھا اور میری ماں میری شادی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی اس لیے مرنے سے پہلے اس نے اپنی آخری اچھا جاہر کی اور میں نے اپنی ماں کی اچھا کا مار رکھا تھا اور اپنی ایک دوست سے شادی کر لی شادی کے اگلی ہی سال اننیا پیدا ہو گئی تھی اننیا دو مہینے کی ہی تھی تب میری ماں چل بسی میری بات سن کر جان بھی کہنے لگی کہ ہمارے کالج کی بہت سی لڑکیاں یہی سمجھتی ہیں کہ آپ اننیا کے بڑے بھائی ہیں پھر وہ مجھ سے میری پہلی شادی کے بارے میں سننے لگی کیونکہ میری پہلی پتنی ریما سے میری شادی محبت کی تھی وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری اور ریما کی لب سٹوری سن رہی تھی سنتے سنتے اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگیں اور وہ بیڑ کی دوسری طرف ہی بیٹھی تھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی میں نے پہلے تو اسے جگانا چاہا لیکن وہ گہری نید میں تھی میں نے اس پر کمبل ڈال دیا اور میں خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھوڑے ہی دیر میں میرے دل کی دھڑکنیں نئی لیے سے دھڑک اٹھیں تھیں جب جانوی نید میں میرے بہت قریب آ چکی تھی وہ میرے باجو پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی اس کا ہاتھ میرے سینے پر دھرا ہوا تھا پہلے تو اپنے باجو پر بوجھ محسوس کر کے میں نید سے ہڑ بڑا کر اٹھا تھا لیکن جب اسے اپنے تنے قریب دیکھا تو دل کی دھڑکنوں میں بھی ایک پیاری سی اومنگ پیدا ہوئی تھی پہلی بار میں نے اس کا چہرہ تنے قریب سے دیکھا تھا اس کے جسم کی اٹھتی خوشبو نے میرے اندر نئے ججبات کو بری طرح سے جھنجوڑ دیا تھا باقی کی رہی صحیح کسر اچانک سے ہونے والی بارش نے پوری کر دی تھی ایک دم ہی بادل کی گرہ سے وہ میرے بلکل قریب آگئی تھی میرے سینے پر سر رکھ دیا میں پسینے سے سرابور ہو گیا تھا دل پوری رفتار سے دھڑک اٹھا تھا پھر وہ نید میں ہی بڑھ بڑھانے لگی کہ مجھے بارش سے ڈل لگتا ہے اب میرا خود پر بس نہیں تھا اس لیے میں نے اسے خود میں سمیٹ لیا پہلی بار میرا دل ریما کے بعد کسی کے لیے یوں بے اختیار ہوا تھا اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا میرے کمرے میں دستک ہوئی تھی میں چونک سا گیا تھا پھر خیال آیا کہ انانیا بھی تو بارش سے گھبراتی ہے جان بھی گہری نید میں تھی میں نے دھیرے سے اسے خود سے جدہ کیا اور اٹھ کر کمرے کا درباجہ کھول دیا انانیا اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھبرائی ہوئی خڑی تھی میرے درباجہ کھولتے ہی وہ میرے ساتھ لگ گئی پاپا مجھے ڈل لگا تھا بادل اتنی جوڑ سے گرج رہے ہیں پھر جان بھی میرے پاس نہیں تھی میں نے انانیا کا ماتھا چوما اور اسے تسلی دی پھر کہا کہ انو اب تم بڑی ہو جاؤ چندہ بارش اور بادل کی چمک سے کون ڈرتا ہے جاؤ سو جاؤ جان بھی کے ساتھ میں تمہارے کمرے میں چلا جاتا ہوں انانیا جان بھی کے برابر میں سو گئی اور میں انانیا کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا لیکن میری نید اب اڑ چکی تھی دل اپنے پتی ہونے کے فرج کو پورا کنے کے لیے مچلنے لگا تھا میری نجریں اب خود و خود جان بھی کے لیے بدلنے لگی تھی ایک بار میرے دوست نے دعوت دی میں انانیا اور جان بھی کو پہلے سے ہی تیار رہنے کا کہہ چکا تھا جب آفیس سے گھر باپس آیا تو جان بھی میرے کمرے میں میرے بیٹ پر دو جوڑے ہینگر میں لیے بیٹھی تھی میں نے کہا تم تیار نہیں ہوئی جان بھی جان بھی کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان میں سے کونس اڈریس پہنوں انانیا بھی نہیں بتا رہی اب آپ ہی مجھے بتائیں نہ کہ کونسا زیادہ اچھا ہے آپ جو کہیں گے میں بہی پہن لوں گی اس کے سوال پر میں ہسنے لگا میں نے کہا میں بھی انو کا ہی باپ ہوں مجھے ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے جو تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے وہ پہن لو وہ میرے پاس آ کر میری آنخوں میں دیکھ کر حق جتا کر بولی امیت آپ میرے بھی کچھ لگتے ہیں مجھے آج آپ کی پسند ہی پہننی ہے یہ سن کر میرا دل دھکتے رہ گیا تھا وہ کسی بچے کی طرح سے جد کرنے لگی کہ میں اسے اپنی پسند بتاؤں میں نے اسے ایک لباس کا بتا دیا وہ خوش ہو گئی لیکن جب تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو میں آنخیں جھپکانا بھول گیا تھا وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی پھر جب مجھ سے پوچھنے لگی کہ امیت میں کیسے لگ رہی ہوں سچ سچ بتائیں تو میرا دل مجھے سمجھانے لگا کہنے لگا تم اس کی تعریف انہی شبدوں میں کرو جیسے ریما کی کرتے تھے میرے دل کا شور اب میرا چین چھرانے لگا تھا لیکن میں کسی طرح خود کو سمالے ہوئے تھا اور اپنی نجنے چھراتے ہوئے کہا جان بھی تم اچھی لگ رہی ہو میری بات سن کر جان بھی خوش ہو گئی تھی اب جان بھی بھی کبھی کبھی انہنیا کی طرح بے اختیاری دکھانے لگتی تھی اگر میں دونوں کے لئے کپڑے یا کوئی اور چیز خرید کر لاتا تو وہ انہنیا کی طرح میرے گلے لگ جاتی میرے کان کے قریب آ کر کہتی آئی لابیو امیت تھانکیو سو مچ انہوں میری بیٹی تھی اس کے لئے میرے جذبات الگ تھے اس کا اجہار محبت کرنا بھی مجھے اچھا لگتا تھا جیسا کہ ایک باپ کو لگنا چاہیے لیکن جب بہی بات جان بھی مجھ سے کہتی تو میرا دل اندر سے دھمال مچانے لگتا تھا جان بھی کہا یوں میرے قریب آنا میری راتوں کی نید اڑانے لگا تھا اب میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں رہوں اس کی تعریف کیا کروں اس کے قریب رہوں آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ آج جان بھی سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حق دار ہے میرے پاس مینگیٹ کی چابی تھی میں جب گھر میں داخل ہوا میرے کانوں میں اننیا اور جان بھی کے ہسنے کی آبازیں آنے لگیں میرے گھر میں ان دونوں سے ہی تو رونک تھی میں بہت دھیرے سے ان کے کمرے کی طرف پہنچا تھا لیکن جو باتیں ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری سانسیں رک گئی تھی میرے ہاتھ سے گجرے جمین پر گر گئے تھے جو میں جان بھی کے لیے لے کر آیا تھا میں تو یہ باتیں سن کر پتھر کا ہو گیا تھا کیا خیل خیلہ تھا ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں باپس لوٹ آیا تھا پہلی بار ڈریسنگ کے آئینے پر نجر پڑتے ہی ہی اپنی عمر بہت بڑی سی لگنے لگی تھی لگ رہا تھا کہ میں چالس کے بجائے اسی کا ہو چکا ہوں بہت روکنے کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے میں نے خود کو تب سمالا جب جان بھی بہی گجرے پہنے میرے کمرے میں مسکراتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ میرے لئے یہ اتنے خوبصورت گجرے لائے تھے تو پھر مجھے دیئے کیوں نہیں کمرے کے باہر ہی کیوں رکھ دیئے وہ بھی جمین پر وہ میرے پاس آنے لگی لیکن میں اکدم سے پیچھے ہٹ گیا میں نے کہا خانہ گرم کرو مجھے بھوک لگی ہے یہ سن کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی جو حقیقت مجھ پر کھل چکی تھی یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے قریب بھی جاتا مجھے اپنا آپ دھوہ دھوہ سا لگ رہا تھا اس کے بعد میں خود ہی جانوی سے فاصلہ رکھنا شروع کر چکا تھا آج وہ کالج کے فنکشن پر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی تو جانوی میرے کمرے میں آگئی اچھی خاصی تیار تھی پیاری بھی لگ رہی تھی میں نے نجریں چڑھا لیں میں گاڑی کی چاوی پکڑے باہر ہی آ رہا تھا لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر رک گیا وہ ابھی بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی امیت میں کیسی لگ رہی ہوں میرے اندر تو ان شبدوں نے جیسے آگ ہی لگا دی تھی جو سچائی میں جان چکا تھا اس کے بعد میں سوال کا کیا جواب دیتا میں نے اسے گسے سے دیکھا اور اسی گسے سے اس کے دونوں باجوں کو پکڑا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سکت شبدوں میں کہا بتاؤں کہ تم کیسی لگ رہی ہو میرے اس انداز پر وہ کچھ سہم سی گئی تھی شاید مجھ سے ایسی سکتی کی امید نہیں تھی میں نے اسی سکتی سے جانبی کے باجوں کو دبوچتے ہوئے کہا کہ تم بہت ہی بری لگ رہی ہو یہ کہہ کر میں نے اسے چھوڑ دیا وہ فوراں سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا میرے اندر تو ایسی خولن تھی کہ جی چاہ رہا تھا خود کو ختم کر لوں گسے کے مارے میں نے ہورن بجانا شروع کر دیا اتنی تیاریاں ہوتی ہیں وہ اچھی خاصی تیار ہو کر بھی ناراض تھی مجھے نکھرے دکھاتے ہوئے بولی آپ بھی نہ پاپا بہت جلدی مچاتے ہیں وہ اچھی خاصی تیار ہو کر بھی ناراض تھی میرا اگر موڈ اچھا ہوتا تو انہوں کی بات کا ہنس کر جواب بھی دیتا لیکن میں خاموش ہی بیٹھا رہا تھوڑی ہی دیر میں جانبی بھی باہر آگئی تھی لیکن جانبی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی وہ مو دھو کر بلکل سادہ خلیے میں باہر آئی تھی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ روئی ہے میں نے اس کے چہرے سے نجر ہٹا لی وہ جب میرے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میں نے اسے ٹوک دیا میں نے کہا جاؤ جا کر پیچھے بیٹھو لیکن وہ پھر بھی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی تھی پوری ناستے وہ دبی دبی سسکیاں لے کر روتی رہی آنوز سے بجے پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا میرے جذبات کوئی پتھر کے نہیں تھے کہ کوئی بھی آ کر ان سے خیل جائے اسے بس اس بات کا رونا آ رہا تھا کہ میں نے اسے سخت لہجے میں بات کیوں کی لیکن یہ نجر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے چکر میں میرے ساتھ کتنی بڑی جادتی کر بیٹھی تھی میں حق پر تھا میرا ربیہ بھی اپنی جگہ بلکل صحیح تھا لیکن یہ کمخت دل اب جانبی کے پیار میں پاگل ہو چکا تھا اور جانبی کے آنسوں نے مجھے پورا دن بے چین رکھا تھا آفس میں میرے ہاتھوں اسٹاف کی شامت آئی ہوئی تھی جانبی اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی کچھ بھی نہیں کہتی تھی مجھ سے دور دور بھی رہنے لگی تھی اور یہ میرے لیے بہت اچھی بات تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے لیکن بس اس کی نجریں مجھ پر جمی رہتی تھی جن میں نہ جانے کیوں ڈھیروں شکوے تھے بکت آگے کو بڑھ گیا تھا اب دونوں کی پڑھا ہی پوری ہو چکی تھی انہی دونوں میرے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے انو کا رشتہ مانگ لیا وہ لڑکا مجھے پسند تھا لیکن پھر بھی میں نے انانیا سے اس کی رجا مندی پوچھی کیونکہ یہ میری بیٹی کا حق تھا اس کے چہرے کی مسکرہت ہی اس کا اقرار تھی چند مہا میں ہی انو کی شادی تہہ ہو گئی تھی جس دن انو بیدہ ہوئی جانوی کے گلے لگ کر خوب روئی تھی جانوی بھی رو رہی تھی انانیا جا چکی تھی اب گھر میں صرف میں تھا اور جانوی تھے میرا کڑا امتحان تو اب شروع ہوا تھا جس دن انانیا بیدہ ہوئی اسی رات میں نے جانوی سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ جروری بات کرنی ہے وہ کچھ تھکی تھکی بھی لگ رہی تھی پھر انانیا کی جدائی سے اداس بھی تھی وہ لانج میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا میں سوچ چکا تھا کہ یہ مجبوری کا بندھن بھی اب ختم کر دوں جسے جانوی نے اپنے کڑھے بقت کو گجاننے کے لیے مجھ سے جوڑا تھا اس دن وہ اور انو یہی تو باتیں کر رہے تھے اس دن انانیا جانوی سے کہہ رہی تھی کہ جانوی تم نے پاپا سے شادی اپنی چاچی کے بھائی سے بچنے کے لیے کرتو لی ہے لیکن تمہیں برا تو لگتا ہوگا نا پاپا تم سے بہت بڑے ہیں تمہارا بھی تو میری طرح دل چاہتا ہوگا کہ تمہارا پتی بھی انانیا یہ کہہ کر چپسی ہو گئی تھی اور جانوی ہستے ہوئے بولی میرا پتی بھی ہینڈسوم اور ڈیشنگ ہو یہی کہنا چاہتی ہو نا انو جاہر ہے میری بھی ایسی ہی خواہش ہے بھلا تمہارے پاپا میرے ساتھ کس انگل سے اچھے لگتے ہیں کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے جانوی کی باتوں نے مجھے کسی گہری خواہی میں فیکا تھا اگر میں اسے پسند نہیں تھا تو اسپطال میں مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں میں باہر خڑا اس اصلیت کے لابے سے گجر رہا تھا جانوی آگے کری تھی انو تو میری مجبوری جانتی تھی چاچا چاچی میری جندگی برباد کر دیتے اسی لئے میں نے ہی قدم اٹھایا تھا پتہ ہے شادی کی رات میری جان پر بنی ہوئی تھی لیکن شکر ہے امیت نے خود ہی مجھے تمہارے پاس بھیج دیا جانوی کی بات میرے لیے ایک کڑھا امتحان سا بن گئی تھی کیونکہ میں اسے چاہنے لگا تھا وہ نہ بھی بھیجتے تو میں تمہیں لینے آ جاتی ہمارا یہی تو پلان تھا کہ تم پاپا سے صرف کاغ جی رستہ ہی جوڑو گی اور پڑھائی ختم ہوتے ہی اپنے ہم عمر لڑکے سے شادی کر لوگی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم شادی کروگی کسے کیا کوئی ہے تمہاری نجر میں تم پاپا کی فکر مت کرو میں انہیں کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں وہ میری بات نہیں ٹالیں گے اننیا نے دوستی کی خاطر مجھے کڑھے امتحان میں ڈال دیا تھا میرے ججواتوں کا مجاک بنایا تھا جانوی کے اگلے جملے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا وہ کہنے لگی ہاں ہے ایک بہت ہی ہینسوم سا لڑکا ہے بہت پیار کرتی ہوں میں اسے یہ سن کر میرا اپنا آپ دھوہ دھوہ سا ہو گیا تھا لیکن انو نے جرور اس سے بیتابی سے پوچھا تھا اچھا تم نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا بتاؤ کون ہے وہ اننیا نے بیچینی سے پوچھا تھا لیکن وہ ٹال گئی تھی ابھی نہیں بقت آنے پر بتاؤں گی میں بہین سے پلٹ آیا تھا میں نے اسی بقت سوچ لیا تھا کہ جانوی کو انو کی شادی کے بعد تھی تمہاری پڑھائی بھی پوری ہو چکی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم جس لڑکے کو پسند کرتی ہو اسے کہو کہ وہ مجھ سے آ کر ملے میں تمہاری اسے شادی کروانا چاہتا ہوں میری بات سن کر وہ چونک سی گئی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ حیران تھی میں نے کہا تمہیں اور کسی ڈرامے باجی کی جرورت نہیں ہے میں تمہاری اور انو کی باتیں سن چکا ہوں جاہر ہے تمہاری بھی اپنی ایک جندگی ہے لیکن مجھے بس تم سے یہ گلہ ہے اگر تم اسے سچ بھی کہہ دیتی کہ تم نے مجھ سے شادی کس مقصد کے لیے کی ہے میں تب بھی انکار نہ کرتا تمہیں سہارا چاہیے تھا میں وہ سہارا تمہیں جرور دیتا لیکن جو خیل تم نے اور انو نے میرے ساتھ کھیلا وہ گلت تھا جب تمہیں کوئی اور پسند تھا تو مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں تم اسے شادی پر راجی ہو میں بہت ہی اداسی سے باتیں کر رہا تھا بڑے درد سے گجر رہا تھا کیونکہ اب وہ میرے دل کی محبوبہ بن چکی تھی وہ چپ تھی بس ایک تک مجھے دیکھے جا رہی تھی شاید اپنے رویے پر شرمندہ تھی میں تمہیں طلاق دے دوں گا جب بھی تم چاہو اب تم جلد سے جلد اس لڑکے کو بلاؤ جو تمہیں پسند کرتا ہے تاکہ میں تمہارا رشتہ بھی تائے کر دوں اب تمہارے ساتھ ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے میں نہیں رہنا چاہتا یہ کہہ کر میں اپنی کمرے میں چلا گیا یہ فیصلہ میرے لیے تب اتنا مشکل نہ ہوتا اگر جان بھی اور انہوں مجھے سچ کہتی لیکن جو ڈراما انہوں نے رچایا تھا میرے ججبات بری طرح سے چکنا چور ہوئے تھے میری آنکھوں سے نید کوسوں دور تھی لیکن میں بیٹ پر لیٹ گیا تھا تب ہی بڑی جوڑ سے درباجہ خٹ کٹ آنے پر میں چونک گیا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا درباجہ خلو جان بھی تھی لیکن اس وقت کیوں آئی تھی میں نے کہا تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ میں اس وقت تم سے بات نہیں کرنا چاہتا میں کسو درد سے گجر رہا تھا یہ میں ہی جانتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ جان بھی کے ساتھ سخت رویہ اپنا ہوں لیکن وہ بھی شاید رو رہی تھی کہنے لگی اگر آپ نے درباجہ نہیں کھولا تو میرا مرا ہوا مو دیکھیں گے جان بھی کی بات سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی اس بے وقوف لڑکی پر مجھے گصہ سا آنے لگا تھا میں نے اٹھ کر درباجہ خول دیا وہ اب بھی اسی ڈریس میں تھی جو انو کی شادی پر پہنا تھا بیسے ہی تیار بھی تھی بس رونے سے کاجل فیلا ہوا تھا اس وقت تو وہ بھی اس کا حسن بڑا رہا تھا میں نے نجرے فیر لی وہ اندر آگئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیسی لگ رہی ہوں میں نے جان بھی کی بات پر بڑی حیرت سے اسے دیکھا یہ کیسا بے تکا سوال تھا وہ میری بلکل قریب آگئی کچھ پوچھا ہے آپ سے میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں اور یہ کہہ کر وہ اچانک ہی میرے سینے سے لگ کر رونے لگی میں تو اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا تھا جان بھی میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی آپ نے آدھیہ دوری باتیں سنی امیت اور خود سے کچھ بھی سوچ لیا میرے لیے خوبصورت نوجوان لڑکا ہوئی آنو کی سوچ تھی میں کئی بار اس سے کہہ چکی تھی کہ تمہارے پاپا میرے آرڈیل ہیں مجھے ان کی پرسنالٹی بہت اٹریک کرتی ہے لیکن آنو عمر کا فرق میرے سامنے رکھ دیتی تھی اس سے لگتا تھا میں نے چاچی کے بھائی سے بچنے کے لیے مجبورن آپ سے شادی کی ہے اس لیے میں نے آنو کو وہی جواب دیا جو وہ سننا چاہتی تھی کیونکہ میں اسے یقین دلا دلا کر تھک گئی تھی کہ میں آپ کو دل سے قبول کر چکی ہوں ہاں یہ سچ ہے کہ شادی کی رات میں بہت نروز تھی اور وہ تو ہر لڑکی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد میں سچ موچ آپ سے محبت کرنے لگی تھی میری خواہش تھی کہ آپ مجھے دیکھیں میری تعریف کریں مجھ سے باتیں کریں لیکن آپ مجھ سے لاپربا سے رہتے تھے اس لیے میں نے خود سے آپ کی طرف قدم بڑھایا تھا آپ سے رات کے بھگ تو باتیں کرنے لگی تھی آپ کے برابر میں اس دن سو گئی تھی مجھے آپ کی سنگت چاہیے تھی مجھے میرے رشتے کا حق چاہیے تھا لیکن میں خود سے یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا قدم پہلی بار اس کا پتی اٹھائے اس لیے بارش کے بہانے سے آپ کے قریب آگئی تھی لیکن انہوں کے آ جانے سے میں آپ کے پیار اور آپ کی سنگت سے پیاسی ہی رہ گئی تھی میری خواہش تھی کہ آپ کی پسند پہنوں آپ کی مجھ پر تعریف بھری نجریں اٹھیں آپ کی نجریں مجھے اندر تک بیچین کر دیتی تھی میں بہانے بہانے سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید آپ کو میرے پیار کا احساس ہو لیکن آپ تو شاید پتھر کے بنے ہو وہ میرے ساتھ لگی مجھ سے شک بکر رہی تھی میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا ایک غلط فہمی تھی جو ہمارے درمیان اس لیے پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے جانبی کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے اور یہ میری ہی تو غلطی تھی میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے کو چوم کر اسے اس کا پہلا حق دیا تھا بہت حسین لگ رہی ہو میں نے تعریف کی وہ ہس دی یوں ہی روتے روتے میں مسکرانے لگا وہ باقی بہت حسین تھی بجاہر بھی اور دل کی بھی میں ہی اسے سمجھ نہیں پایا تھا میں نے کس کر جانبی کو اپنے سینے سے لگا لیا دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا لیکن اب میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ جانبی کے دل کی دھڑکنیں بھی ساف سنائی دے رہی تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا شیئر کرنا روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا کہانی کو آنٹھے تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ